بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و ناری و صحابی اجمعین نماز جا چودہ فرض آئیں جن ماں ستہ نماز شروع کرن خواں اگمی آئیں جن کے نماز جا شرس چہجے تو آئیں ستہ نماز جا شروع کرن خواں پوئی آئیں جن کے نماز جا رکن چہجے تو اہریوں ستہ گالیوں جے کہ نماز شروع کرن خواں اگمی پوریوں کرنیوں آئیں آئیں انہاں ماں کا بہکہ گال جے کہنے پوری نہ ہوں دی تا نماز نتہین دی انہاں کھے نماز جا شرس چہجے تو نماز جا شرس ہی آئیں جن کے یاد کئے ہوئے نہیں تو یہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی تھے پہریوں جسم پاک ہو جن بیو کپڑا پاک ہو جن تو جہ جائے تو نماز پڑھ جے انہیں جائے جو پاک ہو جن چوتھو اگھر ڈھکن پنجو وقت جے اندر نماز پڑھن چہوں کعبت اللہ شریفیانے کبلے طرف مہن کرے نماز پڑھن ستو نیت کرن انہاں شرطن سا تعلق رکھندر چند مسئلہ سمجھنے خاطر پیشک جن تھا ایک شخص ننٹر پیو ہو جن اٹھو تو جلدی وضو کرے ونی جماعیت سا نماز آتا کئی واپس آچی جنہیں ضرورت حاجت لائے بیت الخلاب ہو تو اٹھے انہیں جو ٹھو تو انہیں جو ننٹر میں جسم نا پاک تھی چکو انہیں کپڑا بے نا پاک تھی چکا پر نماز بے خبری میں ہو پڑھ ہی آئے ہو تا چھا انہیں جی نماز تھی یا نہ تھی انہیں جی نماز نہ تھی چھو تو نماز جا شرط ایک جسم پاک ہو جن این بیو کپڑا پاک ہو جن پورا نہ تھی انہیں کرے انہیں جی نماز نہ تھی این بیہر پڑھنی پان دی ہکا عورت کھے اہڑو چولو پاتل آئے جن جو باہوں ننڈھو آئین جن سبب باہوں جو کجو حصو ظاہر سیے تھو اہیں اہڑو سنو رو پاتل آتھا سے جکو متھے جے وارن جی کاران بے ظاہر سیے تھی گر اگر کنہ بے ریکھاں باہر کھلے لڑکیا آتھا سے چھا انہیں جی نماز تھی وئی یا نہ تھی انہیں جی نماز نہ تھی چھوٹا اگھڑ ڈھکن نماز جو شرط آئے عورت جو موہ ہتھ کاران تہیں اہیں پیر ٹنن تہیں خان سوا باگی پورو جسم اگھڑ میں شمار آئے جنہیں باہوں کاران خان متھے کھلد رہوں متھے جے وارن جی کاران سنے رہے سبب ظاہر سی انہیں کنہ جے کہ اگھڑ میں شامل آئے نے وہے کھلے لڑ رہا تب وہ اگھڑ نہ ڈھکن سبب نماز نہ تھی ہی کا عورت جہیں جے چولے جوں باہوں کارائی تہیں پوری ہوئیوں متھے تے پاتل رو بے تھلو ہوئے انہیں کنہ بے رہے ساں ڈھکے لہوا پر جسم تے پاتل کپڑا سنہا یا ایڑات سوڑا ہویا جو جسم جی جسامت جو انتاز ہوتی رہے ہو تا انہیں جی نماز تھی یا نہ تھی انہیں جی نماز نہ تھی چھوٹے جسم جی جسامت جو انتاز ہوتیان سبب اگھڑ دھکن جو شرط پورو نہ تھی ہو جہیں سبب وہاں نماز نہ تھی ایڑی طرح مردن کھے بھی جیک رہے ایڑا سنہا یا سوڑا کپڑا پاتل ہندہ جیسا جسم جی جسامت جو انتاز ہوتی رہے ہو اندھو تا اوہو بے اگھڑ نہ ڈھکن میں شمار سے تو یاد رکھن گھر جے تا مردن جلائے دنخان وٹھی گوڈن تائیں یہ اگھڑ جو حص ہوا ہے ہی کو شک سکھے کہیں سفر سے وجنو ہو این سفر دوران ہو نماز پڑھی نہ سکتو نہ کریں نماز جو وقت شروع سے انخان اگمیں نماز پڑھی وٹھی ایڑی طرح نماز فجر ننٹرچن سبب ایتری زیر تھی وئی جو نماز جو وقت ختم تھی چکو تا پوچھا ہو نماز پڑھے تھو تا اوہ نماز تھی وئی یا اوہ نماز نہ تھی اوہ نماز نہ تھی چھوٹے جہ نماز کے ہو ادا کرے رہو آہے انہ نماز جو وقت حجر شرط آہے جہ کو پورو نہ تھی ہو جہ سبب نماز نہ تھی ایک شخص سفر کرے بے الائکے میں ویو جے کریں قبلے جے طرف جی صحیح خبر نہ ہوئی تا پو انہیں الائکے جے رہندر خان جے کو سمجھ دارے ہیں انہیں الائکے جو پورو واقف ہو جے انہیں خان معلوم کرے پو نماز پڑھن شروع کرے پر جے کریں نماز پڑھن وارے کھے قبلے جے طرف میں کو بھی شک نہ ہو جے طرف انہیں کے یقین ہونا طرف مو کرے نماز پڑھیں تا انہیں جی نماز صحیح تھی وئی وہ چاہے قبلے طرف کھاں مو تھوڑو فرقی چھونا ہو جے دعا کریں اللہ تعالیٰ سا سب نکھے انہیں مسئلن کے صحیح طرح سمجھن انہیں تے صحیح طرح عمل کرن جی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ اللہ علیہ العظیم